حضرت بابا تاز الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا سوموہ ارس پاک 25 اگستے سے منائے جائے گا جس کی تیاریاں تاز باگ ناکور میں پون کر لی گئی ہے اور اس ورش حضرت بابا تاز الدین اولیہ سیوہ سمیتی کیمپ ایک بھلائی کے جانب سے بھی بھلائی واسیوں کی مرادوں کے ساتھ بابا تاز کو پوری عقیدت کے ساتھ چادر پیش کی جائے گی جس کے لیے سوموہر کو کیمپ ایک بھلائی ستیت بابا تاز کے آستانے تاز دروار پر عقیدت مند اکھٹا ہوئے اور پوری بھلائی واسیوں کی خوشحالی کے لیے سبھی کی مرادوں کو ساتھ لے کر حضرت بابا تاز الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے ناکور استیت آستانے پر پیش کی جانے والی چادر کو خوب سجایا اور تاز باگ ناکور جانے کی تیاریاں پوری کی اس پاک موقع پر بابا تاز کے بھلائی آستانے پر چادر کوشی بھی کی گئی اور بابا کو لبھان پیش کیا گیا اس کے بعد فاتحہ دلائی گئی اور پروگرام میں شرکت کرنے والے لوگوں کے لیے سوست کائیہ ایم کشحال زندگی کی دعائیں کی گئی انت میں بابا کو سلام پیش کیا گیا اور حضرت بابا تاز الدین اولیہ سیوہ سمیتی بھلائی کے جانب سے لگائے گئے لنگر میں زائینوں نے لنگر کا سوات چکھا بھلائی سے تاج باگ ناکور لے جائے جا رہے مرادوں کی چادر کے بارے میں حضرت بابا تاز الدین اولیہ سیوہ سمیتی کے ادھیاکشہ حجر بدون نیسا تاجی اور گدی نشین محمد سادک تاجی نے میڈیا کو جانکاری دی ساتھی بابا تاز کے موریدوں نے حضرت بابا تاز الدین اولیہ سیوہ سمیتی کا آبھار دل سے جتایا کہ جو زائرین تاج باگ ناکور نہیں جا پاتے ہیں ان سبھی کی مرادیں اس چادر کے مادھیم سے بابا تاز تک پہنچ جائے گی بابا تاز کا یہ سوہ انسپا ہے وہ ہم چھتی تر دلائی تاج دربان ناکور سمیتی کے طرف سے چادر ناکور میں پیشتی ہے کیا کیا دعاوں کے ساتھ میں پیشت کی جاری ہے کیا کیا منتیں مانگی گئی ہیں جو جتے بھی چائنے ہیں ان کے غلام ہیں سب کے لئے ان کے امان اور چین کی دعایں کی جائے ہیں اور یہ چادر ناکور تاج با شریف ہے حضرت بابا تاز الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا سوہ و سوا تاج با شریف ناکور میں بڑے دھوم نام سے منائے جارہا ہے اس خوشی کے موقع پر بلائی تاز دربان نانی اممہ کمیتی کے جانب سے ناکور تاز تاج باگ میں چادر پیشت کی جائے گی 25 سب تاج باگ میں چادر پیشت کی جائے گی اس خوشی کے موقع پر تاز دربان میں آمننگر کا اعتمام کیا گیا ہے یہاں چادر پیشت کی جائے گی اس کے بعد تاز باگ کے لئے چادر روانک کی جائے گی جو لوگ بلائی میں رہتے ہیں بابا تاز کے جو غلام ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں ان کی طرف سے کیا کیا منتیں ہیں اور ان کے لئے کیا کیا وہاں دعائیں مانگی جائیں گے سرکار تازدین اولیاء کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کے گنام ہیں ان کے سبھی کے لئے امن اور چین سے کی دعائیں کی جائے گی سب کی سلامتی کی دعائیں بھی مانگی جائے گی سب سے پہلے تو میں تاز دازگار رانی امبہ کے امیٹی والوں کا سہیتیل سے سکریادہ کرتا ہوں دلوں نے بابا تازدین اولیاء کے بارگاہ میں سو اوز میں پورے بھرائیں کے جانے سے چادر پیشت کرتا ہے اور مندہ تو مراد اسے ہے کہ بابا تازدین تمام جائے لے کہ دلی مراد کو مراد یہ بہت ہی خوشی بھی بات ہے کہ حضرت تازدین اولیاء اللہ کا سوما جنوے دن منایا جائے گا اور اس مبارک منایا جائے گا اور اس خوشی میں بھلائی کیور سے جو لوگ نہیں جا پاتے ہیں تو ان کے طرف سے ہمارے کمیٹی اور کمیٹی کے لوگ اور یہاں کے سادقویاں اور ہماری ہممہ یہ درباق سے لوگوں کی مرادوں کو وہاں تک پہنچاتی ہیں تاکہ وہاں حضرت ان کی باتوں کو سنیں ان کی مرادوں کو سنیں اور ان کو پورا کریں کہ یہ سوما سال ہے تو اس سو سال کے موٹے پر بہت ہی خیشری بات ہے میں بھلائی کی جنتہ کو تمام بھارت کی جنتہ کو بلہائی دیتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے اوثر پہ اس قرص مبارک میں جہدہ سے جہدہ شرکوں کے سوابیداریں حاصل کریں اللہ کا محمد بہت شکر ہے کہ ہم سومای اموٹس بات کی تاج بات کے مبارک مجھ سے ہم لوگوں کو تکتا ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے جبنے کی جائے رہے ہیں ہم سے جائے رہے ہیں جائے سے باقی دنیا پھر اپنے دونوں سے لگا رہے ہیں پر دنسوں سے لگا رہے ہیں یہ جائے سے ہے کہ اچھے سے جائے اور جہاں تک پھر سکھیں اچھے سے عبادت کریں اور اپنی ستمانہوں کی پورا کریں حضرت بابا تاز اندین اولیا سیوہ سمیتی بھیلائے کا یہ پریاست کابلے تاریف ہے جس سے بابا تاز کے موریدوں اور چہانے والوں کی مورادیں ان تک سیدھے پہنچ رہی ہے گرینڈی سی ای نیوز کے لئے سنتو شربا کے ریپورٹ